بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جا رہا ہوں کیرٹ بریٹی کیک یہ زبردس ریسپی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف حفظاہل بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید میری ریسپی دیکھنے والوں کو میرا پیار بھارا سلام اور آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آئے ہوں اور آج میں لے کے آئے ہوں کیرٹ بریٹی کیک یہ زبردس ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میری ریسپی کو سکیپ نہ کیا کرو تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے جو میرے چنل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہیں میرے چنل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کو تو بادیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا تھا کہ کوئی بھی نئے آنے والی میری ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کونسی کنٹی کونسی سیٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کا تیون کا میرے ساتھ بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ میرے پا کیک ٹین ہے اور یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے اور بلکل ایزی طریقے سے مل جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو سیلور کا جو کٹورہ ہوتا ہے فریج میں رکھنے حالا جو فریج میں بھرب بھی جماتے ہیں بڑا ہے تو اس میں بھی آپ کی یہ کیک بنا سکتے ہیں اور اس کو میں نے گریس کر لیا تھا آئل سے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ بٹر پیپر لگا دیا تھا گلائی میں کٹ کے بس اتنا سا کام ہے کوئی مشکلی ہے کیچی سے آپ نے اس کے سیلور پیپر میں نے لگا کے اور اس کو یہ دیکھیں گریس کر لیا تھا اور یہ میرے پا گاجریں ہیں اور یہ گاجروں کا مربع ہے یہ خالی گاجر نہیں ہے یہ گاجر کا مربع ہے اس کی رسپی بھی میں اپلوڈ کر دوں گا بہت جلدی اس کی رسپی میں اپلوڈ کر دوں گا یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنا ہے اس کو یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو سرکل میں کٹ لیا تھا اور یہ گاجر کا مربع ہے اور اب یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس کو لگانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا گیپ دینا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے تمام گاجریں لگا دی ہیں اس میں اور یہ مربع ہے اور آگے کا پروسی طرح پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاپ مشین ہے اور آپ یہ تینچی کی مدد سے آپ اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے بھیٹ سکتے اگر آپ کے پاپ مشین نہیں ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ جگ میں جوسر مشین کے اندر جگ کرنے گرینڈ کرسکتے ہیں اور بیٹر سے بھی کر سکتے ہوں یہ میرے پاپ بڑی مشین یہ کرون گا یہ چار select انڈے ہیں تو ان کو میں ت Started ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے یہ چاروں انڈے توڑ لیا اور میں اس بول کو مشین میں لگا دوں گا یہ دیکھیں اور یہ میں اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ میں چینی ڈالتا جاؤں گا یہ دیکھیں اور یہ دو سو گرام چینی ہے یہ یہ شوگر دو سو گرام ہے دیکھیں یہ میرے پاس ایک سو پچاس گرام آئل ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں دھار بنا کے ڈالنا یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا بلکل ہلکہ ہلکہ ڈالنا یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے دھار بنا کے آپ نے ڈالنا ہے اس کو اور یہ دیکھیں ایک دم نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں یہ امر پر چالیس گرام خوشک ملک ہے درائی ملک ہے یہ اس میں ملک دوں میں نے تمام اجزہ پھیڑ دیا اور ہم نے مشین کو بنگ کر دوں اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو پھینٹنا ہے یہ زبردست کیک تیار ہو رہا ہے میں نے مشین سے کیک کا مکچر اتار لیا ہے اور یہ چار سو گرام میرے پر میدہ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گا دیکھیں یہ میں تمام میدہ اس میں ڈال دوں گا اور میدے کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا اور یہ میرے پاس دس گرام بیکنگ پورڈر ہے یہ اس میں جائے گا اور میں اس کو مکس کر لوں گا یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے پھینٹ بھی لینا ہے تھاکہ اچھی طرح میدہ یک جان ہو جائیں اور یہ دیکھیں اور میں یہ اس کو اس میں ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمان الرحم میں نے کیکوں کا سارا مابا اس کے اندر ڈال دیا اور آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو لیبل کر لینا ہے دیکھیں ہمارا کیرٹ ویریٹی کیک بیگ ہونے کے لیے اوون میں جا رہا ہے اور اوون میں نے بیس منٹ پہلے ہیک سو اسٹی سینٹی گریٹ پہ چلا دیا تھا اور اس کو میں بیس منٹ کے لیے رکھوں گا بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیس منٹ کے بعد ہمارا کیک تیار ہوں گیا یہ دیکھیں دیکھیں زبا دس کیک تیار ہوں گیا اور انشاءاللہ یہ بھی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور یہ بلکل آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے بیس منٹ کے لیے میں رکھوں گا اور یہ جب تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کی سیٹنگ کروں گا اور یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد یہ تھنڈا ہو گیا ہمارا کیک اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ گریٹی کیک تیار ہوا ہے اور میں اس کی کٹنگ کروں گا یہ دیکھیں اور یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں 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 میں نے اس کی کٹنگ کر دی اب میں اس کو اتار رہوں میں نے اس کی کٹنگ کر دی یہ ساری اور یہ سیٹنگ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ میرے پر جیم ہے اور اس میں میں ریڈ کلر ڈالوں گا دو ڈراب یہ دیکھیں یہ میرے لنک اور یہ دیکھیں یہ میرے پر اپل کا جیم ہے اور نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں میں نے اس کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے دو ڈراب پنک کلر کے ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اور اب آپ نے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہی اس پر آپ نے جام لگانا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور خوبصورتی بھی بڑی زبدہ سائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا زبدہ سکیرٹ ویریٹی کیک تیار ہو گیا اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہی ایک میرا انعام ہوتا ہے اور آپ میں لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چیز ریسپے لے کے آوں گا اور یہ جو میں نے کیک کیرٹ ویریٹی کیک جو میں نے بنایا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کیک کو ٹرائی کرنا اور میرے چانل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو دبا دینا کمنٹ میں بھی مجھے اپنے راہ دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ